علمدار علمدار اما بعد چھ محرم الحرام سن اکسٹھ حجری کربلا کی وہ تاریخ ہے جب روایت کے مطابق حبیب حسین جناب حبیب ابن مظاہر کربلا میں وارد ہوئے روایت کہتی ہے جناب حبیب کے آنے نے ان کی اسامد نے امام حسین کے اس مختصر سے لشکر میں ایک ایسا جوس ولولا پیدا کیا کہ گویا حبیب اپنے ایک غلام کے ساتھ نہیں بلکہ جیسے کوئی بہت بڑا لشکر لے کے امام کی نصرت کے لئے کربلا میں آئے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جناب حبیب امام حسین کے وفادار ترین ساتھیوں میں رہے اور بچپن سے ساتھ ہے بچپن کی دوستی یعنی اس روایت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جناب حبیب ابن مظاہر عالم کمسنی ہے ایک مرتبہ اپنے والد گرامی جناب مظاہر سے کہتے ہیں کہ میں اپنے دوست حسین کو اپنے گھر دعوت پر بلانا چاہتا ہوں لہٰذا آپ اتنا کیجئے کہ ان کے والد مولا متقیان کو دعوت دیجئے ان سے کہیے کہ آپ بھی آئیے اپنے فرزندان جب انہان جنت کے سرداروں کو لے کے آئیے ہمیں شرب بکشی لہذا جناب مظاہر نے یہ دعوت مولا متقیان کو دی اور مولا نے اس دعوت کو قبول کیا روایت کہتی ہے کہ جناب حبیب اس قدر محبت کرتے تھے امام حسین سے کہ استعاقے استقبال میں کبھی گھر کی چھت پر جاتے تھے کبھی گھر کے دروازے پر آتے تھے کہ کسی سمت سے حسین نظر آجائے روایت کہتی ہے جناب حبیب اپنے گھر کی چھت پر کھڑے تھے کہ دور کسی سمت سے مولا متقیان اور ان کے دو فرزند آتے ہوئے دکھائی دیئے اب جیسے ہی جناب حبیب نے انہیں دیکھا تو ظاہر ہے کہ ایک ایک تڑپ ہے استقبال کی جناب حبیب آگے بڑھے گھر کی چھت پر تھے پیر لڑکھڑایا چھت سے گرے اور یہ روایت کا جملہ انتقال کر گئے یعنی آپ اندازہ لگائیے کربلا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ مشیط میں ہمیشہ سے ہے جناب حبیب کا کربلا میں آنا کوئی اتفاقی عمر نہیں ہے کہ اتفاقاں آگئے ہاتھ ساتھی طور پر آگئے بلکہ روایت تو بتاتی انتقال کر گئے ذہن میں رہے جو میں نے جملہ کہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ مشیط میں ہمیشہ سے ہے بلکہ چنے ہوئے افراد ہیں کہ جنہیں اللہ نے چنائے جب جناب مظاہر نے دیکھا تو فوری طور پر لاش کو اٹھا کے گھر کے کسی کونے میں چھپا دیا روایت کا جملہ ہے تاکہ یہ حادثہ اس ہونے والی دعوت پر اثر انداز نہ ہو ذہر ہے مولا متقیان گھر تشریف لارے ہیں حسنین کریمہ گھر تشریف لارے ہیں معمولی سعادت نہیں ہے لاشے کو چھپا دیا روایت کہتی ہے دستخان لگایا گیا مگر اس موقع پر امام حسین نے یہ کہہ کے کھانا تناول فرمانے سے انکار کر دیا کہ مجھے حبیب نے بلائیا ہے کیسے ممکن ہے کہ حبیب نہ ہو اور میں کھانا کھالوں اس وقت تک یہ کھانا تناول نہیں کروں گا جب تک حبیب نہ آ جائے روایت کہتی یہ کہہ کے ایک مرتبہ امام حسین نے حبیب کہہ کے آواز دی پکارا واقعہ کہتا ہے وہ حبیب جو انتقال کر گئے تھے جن کی روح پرواز کر گئی تھی وہ دوڑتے ہوئے حجرے میں آ گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ حسین نے بلائیا لہٰذا اب حبیب موت سے پلٹ کے بھی حسین کی صدا پر لبائے کہیں گے اب سوچئے کیسے ممکن ہے اگر اسی حبیب کو حسین کربلا میں بلائے تو حبیب حسین کی نصرت کے لئے کربلا میں نہ آئے لہٰذا امام حسین یعنی یہ بھی جناب حبیب کی عظمت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ حبیب وہ واحد شخصیت ہے جسے حسین نے خط لکھ کر کربلا میں بلائے معمولی بات نہیں ہے اور جب خط لکھا تو خط کا پہلا جملہ کیا ہے امام فرماتے ہیں میرے سامنے مطن موجود ہے فرمایا من حسین ابن علی فرمایا یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے ہے اور اسے کے جو رجل فقی ہے دیکھیں معمولی بات نہیں ہے یعنی میں حبیب کو فقی نہیں کہہ رہا یعنی میں وہ جس کی زبان غلطی کر سکتی ہے جس کی عقل دھوکہ کھا سکتی ہے خاکی بشر اور ایک گناہگار انسان جناب حبیب کو فقی نہیں کہہ رہا بلکہ امام معصوم کے جو عصمت قبرہ کی منزل پہ ہے جس کی زبان دھوکہ نہیں کھاتی ہے جس کی عقل غلطی نہیں کرتی ہے وہ حبیب کو فقیہ وقت کہہ کے مقاتب کر رہا ہے امام جناب حبیب کو کہہ رہے ہیں کہ اے حبیب اے رجل فقی اے مرد فقی وقت کے فقی تجھے حسین نسرت کے لیے کربلا بلا رہا ہے جناب حبیب کو خط رسال کیا آدھی رات کا وقت ہے کہ جب کوفے میں جناب حبیب کو ان کے گھر پہ یہ خط ملائے ظاہر ہے کہ کوفے کے حالات سخت ہیں کسی طریقے سے قاسدنی خط پہنچایا جناب حبیب نے اس خط کو وصول کیا روایت کہتی جیسی خط کو کھولا جناب حبیب رونے لگے زوجہ پاس کری تھی کہا حبیب کیوں رو رہے ہو کہا حسین کا خط آیا ہے زوجہ نے کہا کہ دوست دوست کا خط پڑھ کے روتا تو نہیں ہے کہ بات یہ ہے کہ مجھے اس میں آل رسول کی مظلومیت نظر آ رہی ہے حسین کو تنہا کر دیا گیا ہے رسول کی اولاد کو تنہا کر دیا گیا ہے اور حسین نے مجھے نسرت کے لیے بلائے جب یہ جملہ کہا تو زوجہ نے فورا سوال کیا تو تمہارا کیا خیال ہے حسین نے تمہیں بلائے ہے تمہارے دوست نے سب سے بڑھ کے امام وقت حجت خدا نے بلائے کیا حسین کی نسرت کے لیے جاؤ گے روایت کہتی ہے اس موقع پہ جناب حبیب نے اپنی زوجہ کے ایمان کو آزمایا اور اس لیے آزمایا کہ یہ میرے بعد رہ سکتی ہے بالخصوص امام حسین کی حمایت میں اگر حبیب لڑیں گے تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا زوجہ حبیب کو حبیب کے بعد پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا لہٰذا آزمانی کے لیے جملہ کہا میں سوچ رہا ہوں فیصلہ نہیں کیا جاؤں یا نہ جاؤں جیسے ہی زوجہ نے سنا حبیب سوچ رہا حسین نے بلائے حجت خدا نے بلائے اور حبیب سوچ رہا کہ جاؤں یا نہ جاؤں روایت کہتی ہے جناب حبیب کی زوجہ نے کہا کہ اگر حبیب تو نہ گیا تو میں حسین کی نسرت کے لیے جاؤں گی فورا جملہ کہا کہ میں تمہیں آزمان رہا تھا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میرے بغیر میرے بعد مسائب اور مصیبتوں میں رہ سکتی ہو یا نہیں کیونکہ میں حسین کی حمایت کروں گا تو تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا جناب حبیب کی زوجہ نے جملہ کہا کہا میں حبیب تمہارے بغیر رہ سکتی ہوں مگر ایسے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی جسے حسین جیسا بلائے وہ حسین کی نسرت کے لیے نہ جائے جب اپنے زوجہ کے اس ایمان کو دیکھا اس یقین کو دیکھا اور اہلِ بیسِ محبت کو دیکھا جناب حبیب خوش ہوئے اور ایک مرتبہ کوفے سے نکلے جارے کے تفصیلی واقعہ اپنے غلام کو اپنی سواری کے ساتھ کوفے کے دروازے پہ کھڑا کر دی حالہ سخت ہے اور کسی طریقے سے کوفے کے دروازے پہ پہنچے اور وہاں اپنے غلام کو آزاد کیا مگر غلام نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ بھی امام کے ہمرکاب ہو کے لڑنا چاہتا ہے امام کے قدموں پر اپنی جان کو نچھاور کرنا چاہتا ہے پہلے تو جناب حبیب نے انکار کیا مگر جب بہت اسرار کیا جناب حبیب اپنے غلام کو لے کے کربلا پہنچے چھے محرم وہ تاریخ کے جب جناب حبیب کربلا میں آئے ایک روایت کے مطابق یہ تاریخ ہے آمد جناب حبیب کی اور میں نے ارس کیا کہ جب حبیب آئے تو ایک جوش ایک ولولہ گویا ایک غلام کے ساتھ نہیں آئے بلکہ کسی بہت بڑے لشکر کے ساتھ امام کی نصرت کے لئے کربلا میں آگئے ہوں جب یہ شور ہوا ایک خوشی کا محل جناب زینب نے جناب فضل سے مخاطب ہو کے کہا امام فضل زرد دیکھئے یہ لشکر امام میں جوش کیسا ہے یہ آوازیں کیسی ہیں کہ حسین کا دوست حبیب کوفے سے حسین کی نصرت کے لئے آگیا ہے کہ جناب زینب نے کہا جائیے حبیب کو میرا سلام کہیے میں مختصر کروں گا اور اس بات پہ گفتگو تمام ہو جائیے یہ معمولی بات نہیں ہے جناب زینب کہہ رہی ہے جا کے حبیب کو میرا سلام کہیے میں سمجھتا ہوں جناب حبیب کی عظمت اور ان کے مقام پر اس سے بڑی دلیل نہیں ہو سکتی وہ ہستیاں کے جنہیں اللہ لائق سلام سمجھتا ہو ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی وہ ہستیاں جن پہ اللہ درود و سلام بھیجے اگر وہ ہستیاں کسی کو لائق سلام سمجھے اسے حبیب ابن مظاہر کہتی ہے زعا کے ساتھ میں اپنے ناظرین سے اجازت چاہوں گا پالنے والے ہمیں جناب حبیب کی سیرت پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے وقت کے امام کے ساتھ اہد وفائی کی توفیق انعیت فرما کربلا کے پیغام کو دنیا میں عام کرنے کی توفیق انعیت فرما امام کے ظہور میں تاجیل فرما ہمیں ان کے آوان انسار میں سے قرار دے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین موسیقا موسیقا موسیقا